ہم ایک عجیب واقعہ یہاں مرہوم حضرت آیت اللہ العظمہ بروجردی رحمت اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ مرہوم آیت اللہ العظمہ بروجردی مرجع شیعان جہان تھے اپنے زمانے میں مرجعیت علل اطلاق رکھتے تھے ایک دن درس خارج کی بحث کے اندر آیت اللہ بروجردی ایک ایسے عالم میں آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ درس کے آغاز میں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحییت وسنہ کی مظلومیت کے مسائب پڑھتے ہیں باقاعدہ اشعار مسیبت پڑھتے ہیں اور مسائب سے درس کا آغاز کرتے ہیں طلاب نے کبھی آیت اللہ بروجردی کے درس کی یہ قیفیت نہیں دیکھی ہوتی لہذا سوال کرتے ہیں کہ اس قیفیت کے پیچھے راز کیا ہے کیا وجہ ہے کہ آیت اللہ بروجردی آج درس کا آغاز حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ آلاف و تحییت وسنہ کی مظلومیت اور مسئبت سے کر رہے ہیں تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں نے کل رات کو خواب میں قیامت کا منظر دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ حضرت معصومین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگوں کو جنت کے دروازوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جنت کے دروازے دکھا رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ وہ جنت کے دروازے تلاش کر رہے ہیں بہت وقت لگ رہا ہے بہت بھیڑ ہے لوگوں کو بہت ٹائم لگ رہا ہے اس طرف جانے میں اور ایسے میں میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سید شہدہ علیہ آلاف و تحییت وسنہ ایک دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف داخل کرتے جا رہے ہیں سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کسی سے سوال و جواب نہیں کر رہے کسی سے کوئی شرط نہیں لگا رہے اور لوگوں کو جنت میں داخل کرتے جا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف بہت لمبی کتار ہے بہت بھیڑ ہے اس کتار کے اندر اور افراد بہت کندی سے اور بہت آہستگی سے آگے منتقل ہو رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کس کی کتار ہے تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ فقیح اہل بیت حضرت صادق آل محمد علیہ آلاف و تحییت وسنہ کی کتار ہے آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تاکہ آگے جا کے دیکھوں کہ اس کتار میں ہو کیا رہا ہے بالاخر ہے جب میں آگے گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا حساب لے رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ آپ نے یہ جو فتاوہ جاری کیے ہیں ان فتاوہ کی بنیاد کیا ہے دلیل کیا ہے حجت کیا ہے تو میں اس منظر کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوا اور میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ اگر میں امام صادق آل محمد کی اس کتار میں کھڑا ہو جاؤں تو بہت دیر مجھے لگ جائے گی جنت میں داخل ہونے میں اور بہت ہی سخت حساب حضرت سادق آل محمد لے رہے ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ میں بھی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلہ وتحیت وسنہ کی کتار میں خود کو شامل کرنوں لہٰذا میں اس کتار کی طرف لپکا اور حضرت امام حسین کی طرف گیا تاکہ اس راستے سے جاؤں تو وہاں مجھے کہا گیا کہ سید آپ کہاں یہ تو فوقہاں کی صف نہیں ہے آپ وقی ہیں آپ عالم ہیں آپ کی صف سادق آل محمد والی صف ہے آپ کو چاہیے کہ حضرت امام سادق آل محمد کی کتار میں شامل ہو اور اس راستے سے جنت میں جائیں یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف وتحیت وسنہ کی مجالس میں باقاعدہ مصیبت بیان کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو باقاعدہ سبیل لگاتے ہیں جو لوگوں کو سبیل پلاتے ہیں جو شعار حسینی کو زندہ کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو زندہ کرتے ہیں تو میں اس عالم میں اپنے اس خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے امام سادق آل محمد کی قطار میں شامل نہیں ہونا میں اس قطار سے ہرگز جنت میں نہیں جانا چاہتا لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلہ فتحیت وصنہ کی مظلومیت کا ذکر کر کے ہی جنت میں جاؤں